اور دلوں میں گھر کر جانے والی شخصیت ہیں فاطمہ سریعہ بجیہ ان کے سفید بال بہت خوبصورت مجھے نظر آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو لکھا ہوا ہے اتنی خوبصورت لکھا رہی ہیں اس طرح سے ان کا صاحب طرز عدیب ان کو کہا جاتا ہے یعنی ان کا اپنا ایک صاحب طرز ان کو کہتے ہیں جن کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے جو کسی بھی اسلوب کو کسی بھی سٹائل کو کاپی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے یا ان کا سٹائل کسی کے ساتھ ملتا نہیں ہے تو جناب ایسی ہی ایک شخصیت ہیں فاطمہ سریعہ بجیہ ان کو ہم سے بچھڑے چار برس بیٹ گئے ہیں ان کا فن کیسا تھا ان کی شخصیت کیسی تھی نہائیت خوبصورت تھی یہ تو ہم جانتے ہیں لیکن ہمارے نمائندے ہیں نصار مہدی جو اس وقت پینل پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے یہ رپورٹ مرتب کی ہے آپ کے لیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں فاطمہ سریعہ بجیہ صرف قدیبہ اور رامنگار نہیں بلکہ ایک تہذیب کا نام تھی ان کی تحریروں میں ایک اہد کی جرک نظر آتی ہے جہاں شائستگی روایات اور رشتے خاص اہمیت کے حامل تھے وہ میرے سرپرست ہیں اگر آئندہ میں نے تمہاری زبان سے سرپرست کا لفظ سورا تو اچھا نہیں ہوگا تمہارا تم کو مو دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گا بجیہ ایک علمی اور عدوی گرانے سے تعلق رکھتی تھی شیر و سخن سے ان کا مزاج بچپن سے ہی آشنا تھا ٹیلی ویجن کے ابتداس سے ہی وہ اس سے وابستہ ہوئی شروع میں انہوں نے کچھ ڈرامائی تشکیل کی اور بعد میں ڈرامے بھی تحریر کیا وہ کرداروں کے لیے اداکاروں کے چناؤں میں بھی گہری دلچسپی لیتی تھی اسی لیے ان کی ہر ڈرامے کا کردار انگوٹھی میں نگینے کی مانن لکھ رہا تھا بجیہ کی لکھے ڈراموں کو نہ صرف پاکستان بلکی بھارت بنگلہ دیش سمیت ہر اس ملک میں پذیر آئے حاصل ہوئی جہاں اردو سمجھی جاتی ہے فاطمہ سریعہ بجیہ کو ان کی عدبی خدمات پر حکومت پاکستان کی جانب سے تم غی حسنکار کردگی اور حلال امتیاز سمیت کئی قومی اور بین الاقامی عزازات سے نوازا گیا جس میں جاپان کا عالی ترین سیویل ایوارڈ بھی شامل ہے فاطمہ سریعہ بجیہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گی نسار مہدی پاکستان ٹیلویجن نیوز